ستمبر دو ہزار تیرہ میں کراچی آپریشن شروع ہوا تو کوئی سینئر پولیس افسر سٹی پولیس چیف کی تائناتی کا خواہش مند نہیں تھا گھمبیر صورتحال میں گریڈ بیس کے افسر شاہد حیات خان نے عوضہ سمالا لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوئے چند پولیس افسران شاہد حیات کے خلاف عدالت جا پہنچے عدالت نے سندھ حکومت سے پوچھا کہ سینئر پولیس افسران کی موجودگی میں جونئر افسر کیوں تائنات کیا سندھ حکومت کچھ نہ بولی عدالت نے چوائز دی کہ اگر ضروری ہو تو شاہد حیات کام جاری رکھ سکتے ہیں مگر اس پر بھی سندھ حکومت چپ رہی اور بالاخر عدالت نے شاہد حیات کو فارغ کر دیا دوسرا معاملہ بکتر بن گاڑیوں اور اسلحی کی خریداری میں مبینہ بد انوانی کا سامنے آیا تو پہلے چیف سیکریٹری سندھ اجاز چودری اور پھر آئی جی سندھ اقبال محمود نے سندھ حکومت کا دباؤ مسترد کیا اور دونوں افسران از خود گھر چلے گئے اقبال محمود کے چارچ چھوڑنے پر جولائی دو ہزار چودہ میں غلام حیدر جمالی نئے آئی جی مقرر ہوئے غلام حیدر جمالی پر بد انوانی کے سنگین الزامات آئید ہوئے مگر سندھ حکومت کے کان پر جون تک نہ رہیں گی بالاخر روا برز بارہ مارچ کو سپریم کورٹ نے انہیں عوضے سے فارغ کر دیا مگر سندھ حکومت کے کان پر جون تک نہ رہی